اسلام علیکم گائز آج ہم بات کریں گے نیو ریلیس اکیلی مووی کے بارے میں یہ مووی ایراک میں پھسی ہوئی ایک لڑکی نسرت کے بارے میں ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا تو مزید دیر نہ کرتے ہوئے چلے مووی شروع کرتے ہیں یہ سٹوری نسرت کیا ہے جسے ائرلائنز سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی پی نہیں دے سکتے ان کی کمپنی کو لاس ہوا ہے وہ اس کے بابا نہیں ہے اس لیے وہ اکیلی ہی اپنے پورے گھر کو سنبھار رہی ہوتی ہے اوپر سے کرزدار روز روز انہیں آ کر پشان کرتے ہیں اس لیے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ اپنی ساری سیونگز اور گہنیں بیج کر دوسرے دیش میں جائے گی تاکہ وہاں پہ نوکری حاصل کر سکے اور وہ ایجینٹ سے ایراک کا ویزہ لگواتی ہے جہاں پہ وہ ایک گارمنٹ فیکٹری میں ایز ای مینیجر اسی ہزار کی نوکری پر ہائر کی جاتی ہے جیسے وہ ایراک کے لیے روانہ ہوتی ہے اسے ائرپورٹ پر اس گارمنٹ فیکٹری کا مینیجر رفیق پی کرتا ہے جب وہ گارمنٹ فیکٹری کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو رستے میں بہت زیادہ حل سل ہوتی ہے جب گاڑی روک کے دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک چھوٹی بچی کے بدن پہ بم باندہ ہوا ہوتا ہے جسے پولیس افیسرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بم ڈیفیوز نہیں ہو رہا اس لیے سارے یہاں سے ہٹ جائیں ابھی رفیق اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے چلو یہاں سے چلو اور وہ بم پھار جاتا ہے جسے انسرہ دیکھ کر ایک دم سے حیران رہ جاتی ہے پھر رفیق اسے گارمنٹ فیکٹری میں لے کے آتا ہے جہاں پہ اس کی ہائر منیجر سے ملقات ہوتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ محفوظ ہیں شہر میں دشت گردو نے حملہ کر رکھا ہے اس لیے وہاں پہ یہ آئے دن بم بلاسٹ ہوتے رہتے ہیں نسرت ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے تھی اس لیے وہ اپنی ایجنسی والے کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج میں نے یہاں پہ بم بلاسٹ دیکھا میں ایک منٹ بھی یہاں پہ نہیں رہوں گی وہ بم بلاسٹ دیکھا بچی پر ہوا بچی کے بدن پہ بم باندھا ہوا تھا پھر وہ ایجنسی والے اسے کہتا ہے کہ یہاں پٹنا میں بھی کچھ دن پہلے بم بلاسٹ ہوا تھا تو کیا لوگ یہاں سے بھی چھوڑ کر چلے گئے پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اگر آپ نے آنا ہے تو آپ آجیں لیکن میں آپ کو ڈیپوزٹ کے پیسے واپس نہیں کروں گا نصرت کو پتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی سیونگز جولری وغیرہ سارا کچھ بیچ دی تھی صرف یہاں پہ آنے کے لیے اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پہ رکنا پڑتا ہے پھر رفیق آ جاتا ہے اسے وہ کمفرٹیبل فیل کرواتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے اور اپنی فیملی سے ملواتا ہے جہاں پہ وہ رات کو ڈینر بھی کرتے ہیں اب رفیق اور نصرت ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک دن نصرت کی بہن اسے ہیپی برڈ اوش کرنے کے لیے فون کرتی ہے ابھی وہ بات کری رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے نیوز چلنے شروع ہو جاتی ہے کہ اراک آرمی نے کرفیو جاری کر دیا ہے اور سب کو کہا ہے کہ وہ جلد جلد یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں پھر نصرت مینیجر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں اب جلد جلد میری ٹکٹ کا انتظام کریں ابھی وہ یہ بات کری رہی ہوتی ہیں کہ ان کی گارمنٹ فیکٹری پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہوتا ہے وہ سب کو کہتی ہے کہ ساری جا کے بیسمنٹ میں چھوڑ جائے میں اور رفیق جا کے ان سے بات کرتے ہیں جیسے وہ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں دہشت گرد سب سے پہلے اسے مار دیتے ہیں اور مسلمان لوگوں کو اپنے ساتھ بھرتی کر لیتے ہیں جبکہ غیر مسلموں کو وہیں پر قتل کر دیتے ہیں اور لڑکیوں کو ایک وین میں ڈال کر اپنے اڈے پر لے جاتے ہیں پھر وہاں پہ کچھ غیر مسلموں کی وہ ویڈیو بناتے ہیں جو یو این یونین کے لیے ہوتی ہے اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ ان کے بدلے ہمیں ایٹی میلین یورز جائیے رات کے وہ سارے دہشت گرد بیٹھ کے پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور نسرت لوگوں کو بھی برکہ پینا کر ان کے سامنے لائے جاتا ہے جب ان کے دہشت گردو کا ایک بڑا سردار نسرت کو اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے جاتا ہے وہ نسرت کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے لیکن نسرت اسے جیسے ہی دھکا دیتی ہے وہ وہیں پہ گرتا ہے اور وہیں پہ مار جاتا ہے جب وہ وہاں سے باگنے لگتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے اور دہشت گردو کا بڑا افسر حافظ ماں پہ آ جاتا ہے وہ نسرت کو دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی پر فیدا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا بلکہ میں تمہیں اپنی داستی بناؤں گا پھر وہ دو لڑکیوں کے ساتھ اسے ایک جیل میں بند کر دیتا ہے وہ دونوں لڑکیاں بھی عراقی تھی اور وہ دونوں بھی ان حیوانوں کا شکار ہو گئی تھی ادھر نسرت کی ماں کافی دنوں سے پرشان تھی کیونکہ ابھی تک انہیں نسرت کا پتہ نہیں تھا چلا وہ ایجنسی کے ایجنٹ کے پاس سلی جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہیں تو وہ ایجنٹ انہیں بتاتا ہے کہ میں نے تو سے فون کر کے کہا بھی تھا کہ تم یہاں پہ آج ہو لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہ رہے گی مجھے نہیں بتا پھر وہ انہیں کہتا ہے کہ آپ دلی چلی جائیں ایمبیسی کے پاس وہاں پہ آپ جیسے کافی زیادہ پیرنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں بھی وہاں پہ آپ کی کوئی بندہ کوئی بات سن لے وہ دلی ایمبیسی کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن اس کی فریاد کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ وہاں آرڑی کافی زیادہ پیرنٹس تھے جو اس بات کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے پھر وہ ایک ایمبیسی کے آفیسر کا پیچھا کرتی ہے رات کو اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ایسے اس کی بیٹی نسرت وہاں پہ جواب کے لیے گئی تھی جو کہ واپس نہیں آئی اور دوسری طرف حافظ زبردستی نسرت کو اپنے ساتھ بیٹ پہ لٹا رکھا تھا لیکن نسرت اٹھ جاتی ہے اور وہاں پہ پڑی ہوئی ہاتھ کڑی لے کر حافظ کو دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ کڑی لگا دیتی ہے حافظ اٹھ جاتا ہے اور نسرت کو مانے کے کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے دھکا دے کر نیجے گرا دیتی ہے اور اسی روم میں پڑی ہوئی گھن لے کر اس کے شولڈر پر شوٹ کر دیتی ہے اس شوٹ کی آواز سن کر اس کے سارے سولجرز بائے رکٹھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ کسی بھی طریقے اس کو ڈھال بنا کر وہاں سے ان دونوں بچیوں کو لے کر گاڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے اور آدھے رستے جا کر وہ حافظ کو نیچے پھینک دیتی ہے لیکن اس کے سولجرز اسے بچا لیتے ہیں اور اسے اس کے اڑے پر واپس لے جاتے ہیں پھر وہ ایک اراکی فیملی کے گھر پر رکھتی ہیں اور وہ اراکی فیملی سے کہتی ہے کہ آپ رات کو یہاں پہ سٹیک کریں صبح یہاں سے چلے جائیے گا ادھر نسرت کا فوٹو وہ سارے اراک میں سرکولیٹ ہو گیا تھا کیونکہ حافظ کے گھر میں جو کیمرہ لگا ہوا تھا وہاں پہ نسرت کی فوٹو آ گئی تھی اب اس نے نسرت کے سار پر اعنام بھی رکھا تھا کہ جو کوئی نسرت کو ڈھونڈ کر اسے سونپے گا وہ اسے ایک بھاری رقم دے گا اور وہ اراکی فیملی لالچ میں آ جاتی ہے اور حافظ کو فون کر دیتی ہے کہ نسرت ہمارے گھر پہ ہے یہاں سے اسے لے جائیں اور صبح ہوتا ہی حافظ کے بندے وہاں پہ آ جاتی ہے لیکن نسرت انہیں پہلے ہی دیکھ سکی ہوتی ہے اس لیے وہ گاڑی کے ذریعے ان دونان لڑکیوں کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور نسرت آرمی کیمپ میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر پہنچ کر وہ اپنے گھر میں فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور ادھر امبیسی کے لوگ اپنے سپیریئر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر نسرت ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے گئی تھی لیکن وہیں پہ فاس گئی ہے پھر امبیسی کا سپیریئر نسرت کو فون کر کے کہتا ہے کہ نسرت تمہیں واپس آنے کے لیے اپنے ایڈنٹیٹی کارڈ بدلنا پڑے گا اور اپنی نیشنالٹی بھی چینج کرنی پڑے گی پھر وہ اپنی ساری نیشنالٹی چینج کرتی ہے اس بار وہ یو اے ای کی نیشنالٹی رکھتی ہے اور ائرپورٹ پر نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ادھر آرمی کیپ میں سے کسی نے لیگ کر دیا تھا کہ نسرت ادھر آرمی کیپ میں چھپی ہوئی ہے اس لیے حافظ وہاں پر اپنے سارے لوگ لے کر پہنچ جاتا ہے نسرت کبھی واشنوں میں چھپتی ہے کبھی ٹینکی میں چھپتی ہے اور ٹینکی میں چھپے ہوئے اسے دوپہر سے رات ہو گئی تھی سامنے رنوے پر جہاز تھا جو جا رہا تھا لیکن وہ جا کر بھی ادھر تک نہیں تھی جا سکتی اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو اسے مار دیتا وہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے یہاں سے نکلے کیونکہ اسے اپنی ماں اور بہن کے پاس واپس جانا ہے اسے اپنی نئی زندگی گزارنے ہیں اسے یہاں پہ نہیں دینا نہ ہی مرنا ہے کہ ایک دم سے رفیق آ جاتا ہے اور اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ چونک جاتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اب حافظ کی آرمی میں بھرتی ہو گیا اور وہ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے کچھ جگار لگائے گا پھر نصرت اسے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارا یہاں سے جانا زیادہ ضروری ہے اگر حافظ نے تمہیں دیکھ لیا اور پکر لیا تو وہ تم کو ایسی موت دے گا جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہو پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ائرپورٹس کی لائٹس بند کر دیتا ہے نصرت بھاگ کر پلین کی طرف جانے لگتی ہے لیکن ابھی وہ رستے میں ہی ہوتی ہے کہ لائٹس آ جاتی ہیں ایک سولجر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ لیتا ہے ادھر حافظ کو بھی پتا چال جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ رفیق نے کیا ہے وہ رفیق کو پکڑ لیتا ہے اور سارے جہاز کی تلاشی لیتا ہے لیکن نصرت پھر بھی اسے نہیں ملتی پھر وہ رفیق سے پوچھتا آش کرتا ہے لیکن رفیق اسے کچھ نہیں بتاتا اور وہ رفیق کو مار دیتا ہے ادھر نصرت پلین کے ٹائر کی شفٹنگ کی جگہ پہ چھپی ہوئی ہوتی ہے ادھر پلین پھر ٹیک آف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حافظ کو بھی لگتا ہے کہ نصرت نہیں چاڑ پائی اور امباسی کو بھی لگتا ہے کہ نصرت پلین میں نہیں چاڑ پائی جیسے جیسے پلین زیادہ انچائی پہ جاتا ہے نصرت کی سانس بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جیسے ہی پلین لینڈ ہوتا ہے نصرت بھی ہوشی کی حالت میں ٹائر شفٹنگ کی جگہ سے نیچے گرتی ہے سارے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اس کے نبض چل رہی ہوتی ہے اور بعد میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے پاس اپنی اور رفیقی ایک تصویر باقی رہ جاتی ہے